کورونا وائرس سے بچاو کیلئے کو سابدھانیاں برتنے کیلئے امیتاب بچن کی آواز والی کولر ڈیون سنائی دیتی ہے دار یا سانس لینے میں کٹنا ہی ہونے پر ہلپ لائن نمبر 1075 پر سمپر کرے جب سے لوگ ڈاؤن ہوا تھا تب سے ہی کسی کو فون کرنے پر سب سے پہلے جو آواز سنائی دیتی ہیں وہ امیتاب بچن کی ہوتی ہے اسی کو لے کر دلی ہائی کورٹ میں ایک جنہید یاچکہ دائر کی گئی ہے جس میں کورونا وائرس کے خلاف سابدھانیوں کو لے کر امیتاب بچن کی آواز والی کولر ڈیون ہٹانے کا انگروت کیا گیا ہے دائر یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ امیتاب بچن اس کام کے لیے سرکار سے پیسے لے رہے ہیں جبکہ دیش میں ایسے کئی ساری کورونا وائر موجود ہیں جنہوں نے کورونا کال میں عام لوگوں کی ہر طرح سے مدد کی ہے ایسے میں کوویڈ 19 جاگروپتہ کارکرم کے لیے موبائل پر کولر ٹیون امیتاب بچن کی جگہ ان لوگوں کی لگائی جانی چاہیے جنہوں نے کورونا کال میں سماج کی سیوہ کی ہے ڈلی کے سماجی کارکرطہ راکیش کی طرف سے دائر یاچکہ میں صدی کے مہانائے کہہ جانے والے امیتاب بچن پر راشو کی سیوہ نہیں کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ امیتاب اور ان کا پورا پریوائرس وائرس سے سنکرمت ہوئے تھے باوجود اس کے کورونا مہاماری سے لڑنے کے لیے نیوارن اپائیوں کے بارے میں لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیے ان کے آواز کا استعمال کیا گیا علاگرہ کورٹس میں ان کے خلاف لمبت کئی معاملوں کا ذکر کرتے ہوئے یاچکہ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ امیتاب بچن کا اتحاس بہت صاف نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کووڈ نائنٹین جاگروپتہ ابھیان میر راشتر کی سیوہ کرنے کے لیے کوئی بھاگیدائی ہے اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک فوجی دوارہ امیتاب بچن کی آواز والے کوالٹی ان کو ہٹانے کی مانگ کی گئی تھی ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ امیتاب کا پورا پریوار اور وہ خود کورونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں تو انہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کو گیان دے بتا دے دلی اچھ نیالے جنہ تھی آچکہ پر 18 جنواری کو سنوائے کرے گا